اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب پرشچک راشی کے لوگ کسی گھمنڈی کا گھمنڈ توٹتے ہیں پرشچک راشی والے ایک طریقے سے مان کے چل لیجئے کہ اگر ان کے سامنے اگر کسی نے کوئی بھی کسی طرح کا گھمنڈ دکھایا یا ایروگنٹلی بیوار کیا یا ان کے سامنے بہت زیادہ روڈ روڈلی اگر بات کی پرشچک راشی والوں سے تو یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا پرشچک راشی والے اس آدمی کو کبھی نہیں بھولتے اور اسی دن سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے جس نے بھی تھوڑا سا بھی ایروگنٹلی روڈنیس دکھائی ہے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پرشچک راشی والے کافی اگر سواب کی لوگ ہوتے ہیں اور اہنکار روڈنیس یا وہ کبھی کبھی وہ دکھاتے ہیں باقی لوگوں کی طرف لیکن اگر ان کے ہی سامنے آکے اگر کوئی کوئی گھمنڈ والی بات کرتا ہے تو ان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور رشچک راشی والے ایک چیز اور سچے رنگ سے بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گھمنڈی لوگ ہوتے ہیں جو روڈ اور یہ جو گھمنڈی لوگ ہوتے ہیں روڈ ایروگنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں سب سے بڑی باتیں کیے ہیں اور جو یہ گھمنڈی لوگ جس ٹون میں بات کرتے ہیں اگر اس کی آدھی ٹون میں بھی کسی نے ان کو جواب دیا تو وہ اپنا دل پکڑ کے پھر پوری دنیا میں بھونتے ہیں کہ آئے مجھ کو یہ بول دیا آئے مجھ کو وہ بول دیا آئے میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا خود کبھی نہیں دیکھتے خود کس ٹون میں بات کرتے ہیں زندہ سے تو رشچک راشی والوں کو یہ پتا ہوتا ہے وہ ان کی ٹون میں ہی ان کو جواب دیتے ہیں بلکل بلکل سامنے باقی کا حساب کچھ نہیں رکھتے وہ لیکن اگر کسی کی خبر ان کو ملی گی اس نے ان کے بارے میں برائی کی ہے یا بہت ہی ایروگنٹلی بہت کیا ہے ان کے سامنے تو سمجھ لیں یہ کہ رشچک راشی والے اس کا ڈاؤن فال جلدی شروع کریں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں بہت ہی اگر سوا کے لوگ ہیں اگریسیو ہیں اور کنیکشن والے لوگ ہیں اور پاور کے پویاری ہیں اور مہاریو کے بہت اچھے بقت ملیں گے تو ایسے لوگوں کے سامنے ٹک پانا کسی گھمنڈی کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے مطلب ہے اگر کوئی بہت ہی ایدھا پاورفل ہوگا اور رشچک راشی والے بہت ہی کمیور استطیق میں ہوں تب تو سیٹ ٹک بھی جائے اگر اگر نارمل استطیق میں رشچک راشی کے سامنے تو گھمنڈی ٹک ہی نہیں سکتا بالکل اس کے پیر جننے سے پہلے ہی اکھڑ جائیں گے وہاں سے اب رہی بات باقی چیزوں کی اگر رشچک راشی والے بھی ہوں تب کیا کریں گے تب ان کو جو ہے نوٹ کر لیا جائے گا اور ضرور ان کو جو ہے باقول سمیں آنے پر ان کو جواب دیا جائے گا بلکل لیکن جواب ضرور ملے گا پرشک راشی والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے اور ان کے جوان پر کیا ہے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے وہ ڈسگائز کے اور ملا وہ ایک طریقے سے حد محاوران کو لینے کے وہ جو ہے استاج ہوتے ہیں بلکل ماسٹر ہوتے ہیں وہ کئی بار وہ جو ہے چیزوں کو تھوڑا سا الگ طریقے سے دکھاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ دکھاتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے کچھ ان گوانڈی لوگوں کو ان کی بھاشامی جواب دینے کے لیے تھوڑا سا کیموفلاج تھوڑا سا دھوکہ ضرور یوز کرتے ہیں برشک راشی والے لیکن ان کو سبق ضرور سکھاتے ہیں یہ بات بلکل پکی ہے یا وہ کتنے بھی پاورفول آدمی ہو جیسے کہ میں اپنے اگمیتر کو جانتا ہوں جو برشک راشی کے تھے وہ بہت ہی چھوٹے سے لیول سے جو ان کیا تھا اس کے سامنے مینجر ٹکتا ہی نہیں تھا چاہے وہ کتنا ہی پاورفول مینجر ہو کبھی نہیں ٹکا میں نے دیکھا جیسے ہی اس آدمی انٹر ہوئی سب سے پہلے اس مینجر کا وہاں پہ جو ایروگنٹ مینجر ہوتے تھے یا تو وہ جوب چھوڑ جاتے تھے یا جو وہ جوب چینج کر لیتے تھے یا وہ ٹیم چینج کر لیتے تھے اور یہ آدمی تو جونیور لیول پہ ہی تھا اسوسیٹ لیول پہ اور وہ تو اس سے جو دہ دہ سال پندرہ پندرہ سال زیادہ جو ہے ایکسپیرینس لیگر کے بیٹھے ہو تھے لیکن یہ بولتا بھی کچھ نہیں تھا ان کو لیکن کچھ نہ کچھ ایسا اوپر والے کا بردان تھا کچھ نہ کچھ ماں پہ ایسا ہوتا تھا اس کی بیشت سے ان گمنڈی لوگوں کو جو ہے جو اب چھوڑ کے وہاں سے یا اپنے دل بڑا نہیں دیکھا ہوگا کوئی دانویر نہیں دیکھا ہوگا کوئی سینشل نہیں دیکھا ہوگا یہ سبھی اسی طرح کے لوگ اور برشچک راشی والے بلکل بریک ٹو بریک اور بریک ٹو بریک بولتے ہیں اس کو اور بلک ٹو بلک بلکل جواب دیتے ہیں وہ جیسی بھاسا شامنے والا یوز کرتا ہے وشی کی بھاسا میں اس کو جواب دیتے ہیں اور گمن توڑنے میں منٹ نہیں لگاتے وہ اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ جرور سبسکرائب کریں Thank you Thank you very much indeed and God bless you